موسیقی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد سنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا سات خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا وہ سات خوش نصیب کون سے لوگ ہیں آپ نے علیہ السلام نے فرمایا امام عادل وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل قلبہ معلکم بالمسجد وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے دوسری نماز کے بعد پھر تیسری نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا رجلانی تحابہ ف اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ فرمایا وہ دو بندے جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اگر جدہ ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہیں اور اگر جمع ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے محبت ہوتی ہیں اور کوئی غرض نہیں دنیا کی اور کوئی لالچ نہیں کوئی اغراض و مقاصد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اللہ کے دین کے لئے ان کی محبت ہے جمع ہوتی ہیں تب بھی محبت ہے جدا ہوتے ہیں تب بھی محبت ہے ہمارے ہاں یہ عام طور پر یہ بات ہے کہ اگر اکٹھے ہوتی ہیں تو محبت ہوتی ہے لیکن جب جدا ہو جاتے ہیں تو پھر محبت نہیں ہوتی پھر غیبتیں پھر جہاں وہ چولیاں اور پھر جہاں وہ ترہ ترہ کے لئے وہ اعتراضات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جدا ہیں تب بھی ان کے دلوں میں اللہ کے لئے محبت ہیں اور اگر اکٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے محبت ہیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب محبت کسی سے اللہ کے بندے سے اللہ کے لئے اللہ کے دیر کے لئے کی جائیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل شاب النشع فی عبادت اللہ فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنے شباب اپنے جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عطاعت کے مطابق گزار دیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے ساہ میں جگہ عطا فرمائے گا جہاں کسی چیز کا ساہ نہیں ہوگا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل زکر اللہ خانین ففالت عینہ فرما کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر خلوت کے اندر بیٹھ کر جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے من اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس شخص کو اپنے ساہ میں جگہ عطا فرمائے گا جہاں کسی چیز کا ساہ نہیں ہوگا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل داتو عمراتو ذاتو حسب و جمال فعبہ علیہ فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی حسب و نصب والی خاتون نے حسب و نصب والی اچھے نصب والی اچھے خاندان والی اچھے حسن والی اچھے جمال والی خاتون نے برائی کی تعاوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اس نے انکار کر دیا تو فرمایا کہ تیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنے ساہ میں جگہ عطا فرمائے گا جہاں کسی چیز کا ساہ نہیں ہوگا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل تصدق بصدق فأخفاہا حتی لا تعلمش حتی لا تعلمش مارہو ما تنفق یمین فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لئے صدقہ کیا سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر دیا کہ بایا ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو پتک ہی نہیں چھڑا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرج کیا یعنی اس قدر سرنا پشیدہ طور پر خفیہ طور پر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر اس نے صدقہ کیا چھپا کر کیا ریاکاری سے یہ صدقہ جو ہے وہ کیا ہے پاک ہے دکھنا رہے سے یہ صدقہ جو ہے وہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے ساہ میں جگہ عطا فرمایا گا جہاں کسی چیز کا ساہ نہیں ہو میرے بھائیو یہ سات قسم یہ سات افراد ہیں نبی علیہ السلام نے ان سات افراد کی کامیابی کا اعلان فرمایا اور ان سات افراد کے لیے آپ علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے یہ بہت بڑی بشارت ہیں بہت بڑی کامیابی ہیں مگر آج جس بات پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے رجل الشاب النشا فی عبادت اللہ نوجوانوں کے حوالے سے نوجوان اللہ اکبر جوانی جو شباب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے کاش کے شباب کو جوانی کو اللہ کی عبادت کے مطابق اللہ کی اطاعت کے مطابق گزار دیا جائے تو اس جوانی کی اللہ تبارک و تعالی کی ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کردہ حدود سے ایک قدم بھی آگے نہیں بر سکے گا جب تک کہ وہ چار چیزوں کے مطالق جوانی وہ جواب نہ دیں وہ چار چیزیں کیا ہیں مار کے مطالق سوال کہ مار کہاں سے کمایا اور کہاں سچ کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا عنی شباب جوانی کے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی یہ ہماری طرف سے یہ بہت بڑی نعمت تھی آپ نے جوانی کو کہاں گزارا اور زندگی کے مطالق جہاں وہ سوال ہوگا اور عمل کے مطالق سوال ہوگا تو عزیز آئے گیرامی میں نوجوان طبقے سے خاص جہاں گزارش کروں گا ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے اپنے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کیجئے اس جوانی سے فیدہ اٹھائیے کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے اور ہم اس کا جوان نہ دے سکیں میرے بھائیوں اصل جو نوجوان طبقہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور کیوں ہوتے ہیں ان کو اپنی جوانی کے اوپر بڑا مان ہوتے ہیں اپنی طاقت کے اوپر بڑا مان ہوتے ہیں اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کاش کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ جس کی اندر جوانی بھی ہے جس کے جھواب بھی ہیں جو اروج کی اروج کی بلندی کے اوپر ہیں جو اس قدر حسین ہیں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ تمہارا جو حسن ہے وہ چاند سے زیادہ تو حسن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی دیکھو کہ چاند میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے چاند اللہ مبارک و تعالی کے عبر کے اللہ کے حکم کے وہ تابع ہے لیکن جوان اللہ تبارک و تعالی کے عمر اللہ کے حکم کے تابع نہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اللہ تعالی وہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم لسائر المسلمين